چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہران باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہران تین طرح کے جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لئے اور تینوں ناکام ہے ایک ہی جوان کامیاب پہلا جوان جو جلسہ سننے کے لئے آیا ہے جو کامیاب نہیں ہے ناکام ہے جانتے ہیں کون ہے ہر وقت کھاتا رہا ہے اس کا بیٹھ ہے کنگ ریا گھٹ ہے نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے پیٹ الگ آگے بھاگ رہا ہے اور کمر پیچھے بھاگ رہی ہے اب یہ پیٹ کو سمالیں یا کمر کو سمالیں ہر وقت کھاتا رہتا ہے یہ جوان کامیاب نہیں دوسرا جوان ہے آئینے کو سامنے رکھتا ہے عورت کی طرح بنتا ہے سہرتا ہے کریم لگاتا ہے پونڈر لگاتا ہے یہ جوان ناکام ہے بناو سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے مرد کو نہیں اس میں ایک تیسرا جوان آیا ہے جو کامیاب نہیں ہے ہر وقت آئی پیل میں رہتا ہے کرم بوڑ میں رہتا ہے لوڈوں میں رہتا ہے کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے جوان کو نہیں ہوتا یہ جوان ناکام ایک چوتھا جوان ہے جو کامیاب ہے صرف ایک جوان کامیاب ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلام پور کے سارے نوجوانوں کو کامیاب فرما ہے دین دنی راچہ دنی ترقی سے ملا مال ایک ہی جوان کامیاب سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ سو کر کے اٹھوں گا کون کون سا کام کرنا ہے پلان بنا کر کے سویا سو کر کے اٹھا تو پلان کو مکمل کر رہا ہے یہی وہ جوان ہے جو مکی کو سونا بنا رہیتا اللہ ہر گھر میں اسے جوان کو پیدا فرمائے آج دنیا حیران ہے کہ پپو جادب کیوں جید گئے پپو جادب چوبیس گھنٹے میں سرف بیس گھنٹہ سو کام کرتے تھے چار گھنٹہ سو پپو جادب میں اتنی محنت کی حمت اور محنت کے آگے دنیا زیرو ہے دنیا پیچھے ہے دنیا کا آدمی مقدر کا سکندر ہوتا ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی پپو جادب نے بازی مار بھی چونکہ جو جوان پلان بنائے گا پلان پر عمل کرے گا دنیا کو پیچھے کرے گا دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی ایک نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا سننے کے لئے تیار ہے جو اس کے ساتھ آتوڑا یہ انشاءاللہ یہ جرمنی ہے پوری دنیا میں وہاں کرکٹ نہیں ہوتا ہر ملک میں کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے لیکن جرمنی میں کرکٹ نہیں ہوتا جانتے ہیں کیوں ہٹلر آیا کرکٹ کا میک چل لہا تھا دیکھنے کے لئے آیا تو پوچھا کہ کون جیتا کون ہارا بولا حضور یہ ٹیسٹ میں چل لہا ابھی تین دن ہوئے تین دن اور جب لگیں گے تب پتہ چلے گا جیتا کون ہارا کون کہ بند کرو اس منالائی کھیل کو گیارہ بندر ناستے ہیں اور بستی کے سارے لوگ مداری بن جاتے ہیں بند کرو اس کھیل کو ہٹلر نے اس ملک میں کرکٹ کو بند کیا اس ملک نے ہندوستان کو پیچھے چھوڑیا ایک مثال پر پیغام ستم کر رہا دارو پیتا نہیں ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا زینہ کرتا نہیں لیکن زینہ کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے جوہاں کھیلتا نہیں لیکن جوہاں کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے ماں اپنے سمجھایا کہ بیٹا جوہاں کھیلنے والے کے ساتھ مد بیٹھو شراب پینے والے کے ساتھ مد بیٹھو غلط کام کرنے والے کے ساتھ مد بیٹھو غلط ہو جاؤ گے بیٹا جوش میں بولتا ہے کہ وہ غلط ہے اپنی جگہ میں صحیح ہوں اپنی جگہ باپ کو سوچ میں آگیا کہ اس کو سمجھانا پڑے بولا کھا گھڑی آ جاؤ ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ بیٹا آگیا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا اس کے بعد باپ نے کہا کہ پیٹی کو کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے تو دیکھا کہ ایک سیب سڑا ہوا تھا جب بیٹا اس کو پھیکنے لگا تو باپ نے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹی کو بند کر دو تین دن کے بعد دیکھو بیٹے نے پیٹی کو بند کر دیا تین دن کے بعد جب کھولا پوری پیٹی سڑ گئی اب باپ نے موقع کا چوکہ مارا تو تم نے تو کہا تھا وہ صحیح ہے اپنی جگہ یہ غلط ہے اپنی جگہ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سوا دیا اگر خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے ایک اکیلا خراب آدمی پورے خاندان کو خراب خراب دیا نیکیوں تیری ترازوں میں تُلے یا نہ تُلے داگ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے داگ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ اللہ جانے کل کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے کل کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں صدریں گے ہاتھ اٹھائیے بلکل صحیح جا رہا ہاتھ اٹھا رہا ہی ہاتھ اٹھا دیجئے در جلسہ ختم ہونے دیجئے ملاقات کرتے ہیں در جلسہ ختم ہونے دیجئے پانچ ماں پیغام آپ کی خدمت رکھنے کے لئے جا رہا ہوں ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ ہیں آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ اچانک سواز ہوتا میں بھی پھر گئی دراصل ہاتھ اٹھانے کے لئے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے آپ کی بیداری کو ٹھٹولنا ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ادھیان جلسلیہ کا مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں خاجہ صاحب زندہ تھے ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا خاجہ صاحب پبول کر لی یہ حدیعہ ہے تو کہنے لگے میں کیسی تمہاری قبول نہیں کروں گا مجھ کو سوئی چاہیے میں یہاں جوڑنے کے لئے آیا ہوں میں توڑنے کے لئے مہاتمہ گاندی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا تم مسلمان ہو ہم نے تم سے میم کو نکالا جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم